لا يؤمنوا عادكم حتیٰ أكونا أحبا إليه من والده وولده وناس اجمعين تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر میں ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی اپنے بیٹے سے بھی اور تمام انساء سے جھاک لیجئے دل میں صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے کیوں محبوب ہو جائیں اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں اور آپ کے معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں ہے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہے ہدایت نہ ہو اگر صحت اچھی ہے ہدایت نہیں ہے تو مدماشیت کریں گے کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے کسے جاگے لگے کھٹ کھپے گی اگر ہدایت نہیں ہے اگر دولت ہے ہدایت نہیں کیا کریں گنچھریں اڑائیں گے ایجازتیاں کریں گے لوگوں پر اپنی دولت کا روم گانٹ لیں گے اولاد ہیں ہدایت نہیں ہے یہ اولاد سہان و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لئے کوئی شاہ نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت یہ ہدایت نہ ہو اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا اس کے زمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبوب ہے دعا دعا کیجئے کس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبوب ہے اس کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں فرمایا اور اپنی جان سے ذرا ستوقف کیا دل میں جھانکا ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ آگئی ہے مجھے آپ نے فروم الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے اب بدرکار ہے جو مطلوب ہے تو محبت اس درجے کی اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ہاں قانونی ایمان ہے اب مسلمان ہے اللہ کا شکر ہے بہت بڑا فضل ہے اب اگلی بات پر آئیے اززروہ ان کی توقید ان کی تعظیم کرے یہ تعظیم کس درجے میں اب وقت بہت کم ہے میں صرف آپ کو سورہ حجراتی سے مثال دے رہا ہوں فرمایا گیا یا ایو لذین آمنوں لا ترفعو اصفاتکم فوق سوطن نبی ولا تجھرو لہو بالقول اجھر بازکم لبازن ان تحبت عمالکم وانتم لا تشورون اے ایمان والو کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا مبادہ تمہارے سارے عمال ہم تو ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا چوری نہیں کیا کوئی زنا نہیں کیا کوئی شراب نہیں کی لیکن یہ سوئے ادب لا ترفعو اصفاتکم فوق سوطن نبی ولا تجھرو لہو بالقول کا جہر بعضکم لبعض ان تحبت عمالکم وانتم لا تشورون یہاں ایک معملی بات پر آپ کے سامنے رکھ دوں صحابہ کے بارے میں بات سمجھنے آگئے کہ اپنی آلازیں پس رکھیں ہم کیسے کریں ہمارا ایک طرز جمر ہونا چاہیے اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کبھی ہی انہیں کہنا نہیں مانتا ہاں توقف کر لیں بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ضرور نہیں کہ جو کہنے مان لے آپ محدد سن نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے لہٰذا یہ لیکن فورم مقراب لگا نہیں میں نہیں مانتا ہوں یہ حقیق کے خلاف ہے یہ فلاں ہیں یہ وہ یہ ہے کہ جو آپ سوئے عدب کے مرتقب ہو رہے ہیں نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہاں توقف کریں غور کریں تحقیق کریں معلوم ہو کہ یہ حدیث مختا نہیں ہے مصطلب نہیں ہے پھر دوسری باتیں اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے اس کے اندر اندر رہو باہر میں انکل سکتے ہیں لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت ہے جس کی دل آوہزی جس کا حسن سلوک جس کا حسن کردار جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا بحث قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا کسی شخصیت اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کی معاشرے میں گاندھی کا ایک مقاب ہے کہ نہیں ہے آخر یہ سارا معاملہ چلتا ہے اسے یہ جت کے نہیں ہے محبت تنگ کے معاملہ ہے یا نہیں ہے یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے ہیں ریشنلسٹ لوگ کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے بھئی قانون دیکھنا چاہیے دستور دیکھنا چاہیے حکم دیکھنا نہیں بھائی جذباتی وابستگی ہے کہ ایک حسنی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً دبانے بند ہو جائے اور اس کا لقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں اگر وہاں کے دو بندیو لڑ رہے ہوں سف اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں کوئی شخص کہتے ہیں سلیہ النبی فوراً خاموش معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا خاموش سلیہ النبی صرف کیا کہہ دیتے ہیں یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں